یہ بتائیں کبھی یقین تھا کہ آپ اتنے بڑے جو بریجز ہیں ان کو ہرائیں گے بلوچستان اسمبلی پہنچیں گے جہاں تک بات ان بریجوں کو گرانے کی تھی اپنے رب پر بروسہ تھا کہ میرا اللہ طاقت وارے اس کے لیے کیا کریں گے دیر الائیار جفراباد کے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے پورے پاکستان میں بلوچستان سب سے زیادہ بائیک ورڈ ہے پس مند آئے اس کے بعد پورے بلوچستان میں جفراباد سب سے زیادہ تباہ ورڈ ہے لوگوں سے ملیں گے یا پھر کہیں گے کہ جی بادینی صاحب میٹنگ میں ہیں ہم لوگوں سے آئے ہیں اور لوگوں میں ہی جا رہے ہیں ہمیں یہ سب کچھ ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے یہ ایک امتیان ہے جب سے پاکستان بنا ہوا ہے وہاں پر جاگرداروں کا قبضہ تھا سیاست کے اوپر تو اللہ کی فضل سے وہاں کے عوام نے ہم جیسے لوگوں کو کمزور لوگوں کو اپنے طبقے سے اپنے لوگوں کو یہاں بھیجا ہے اپنی خدمت کے لیے اور انشاءاللہ ہم ان کی برپور ترجمانی کریں انشاءاللہ ہم آئے ہیں اپنے عوام کی خدمت کے لیے اور ہمارے عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہے جفراباد کے عوام کی انشاءاللہ ترجمانی کریں گے انشاءاللہ اس اسمبلی کے اندر اور اپنے عوام کی حقوق کے لیے انشاءاللہ یہاں بات کریں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے ہمارا مقصد ہے اپنے عوام کا خدمت چاہے جگہ کونسی بھی ہو انشاءاللہ اس میں عوام کی بات ہوگی اور عوامی ایشوز پر بات ہوگی یہ بتائیں بادینی صاحب کتنے پشتوں کے بعد یعنی جمالی جو پولٹیکل ڈائنسٹی ہے وہ جیتے چلے آ رہے تھے آپ کتنے عرصے کے بعد وہاں سے جیت گئے میں تو سیاست کو میرے چھ سات سال ہوئے ہیں میں الحمدللہ یہ چھ سال کی محنت میں اللہ کی فضل سے ہم وہاں سے نکل آئے ویسے وہاں پر جب سے پاکستان بنا ہوا ہے وہاں پر جاگرداروں کا قبضہ تھا سیاست کے اوپر تو اللہ کی فضل سے وہاں کے عوام نے ہم جیسے لوگوں کو کمزور لوگوں کو اپنے طبقے سے اپنے لوگوں کو یہاں بھیجا ہے اپنی خدمت کے لیے اور انشاءاللہ ہم ان کی برپور ترجمانی کریں گے یہ بتائیں آپ چونکہ میڈل کلاس یا لوگ میڈل کلاس ہماری طرح ہے یہ بتائیں کبھی یقین تھا کہ آپ اتنے بڑے جو بریجز ہیں ان کو ہرائیں گے بلوچستان اسمبلی پہنچیں گے جہاں تک بات ان بریجوں کو گرانے کی تھی اپنے رب پر بروسہ تھا کہ میرا اللہ طاقتور ہے اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر میں اپنے آپ پر جب سوچتا ہوں کہ مجھ جیسے آدمی کو اللہ نے مٹی سے اٹھا کر اس جگہ پہنچا ہے یہ اللہ کی فضل کے بغیر ناممکن تھا اور جعفر آباد کے عوام کے مدد کے بغیر ناممکن تھا کیا کریں گے مین چیلنجز ڈیرال آیار تو ایسا ہے بلکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں کیا کریں گے ڈیرال آیار جعفر آباد کے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں پورے پاکستان میں بلوچستان سب سے زیادہ بائیک ورڈ ہے پس مند آئے اس کے بعد پورے بلوچستان میں جعفر آباد سب سے زیادہ تباہ وبرباد آلت میں اور وہاں پر زندگی کی کوئی سہولیت نہیں ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہاں پر معاملات حلوں اور لوگوں کو سہولیت ملے اور لوگ اچھی سی زندگی گزارنے کے طرف انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ ان کے مسئلہ وہاں پر ایک نہیں ہے وہاں پر سیکڑو مسئلے ہیں سب سے بڑا مسئلہ سٹی میں در پیش ہے وہ ہے سیورج کا تعلیم کا سیعت کا اور وہاں پر بجلی کا اور وہاں پر اور یہ جو ہمارے دیات ہے وہاں پر ذریع پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ ان پر کام کیا جائے گا اور ان کو ٹھیک کرنی کی کوئی آخری سوال لوگوں سے ملیں گے یا پھر کہیں گے کہ جی بادینی صاحب میٹنگ میں ہیں ہم لوگوں سے آئے ہیں اور لوگوں میں ہی جا رہے ہیں ہمیں یہ سب کچھ ابھی تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے یہ ایک امتیان ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے یہ بڑے بڑے محل بڑے بلے بلڈنگ اصل میں ہم تو امتیان میں آگئے ہیں اور ہمارے لوگ اسی لئے ہمیں لائے ہیں تاکہ ہم ان میں سے اور ان کی خدمت کریں اور انشاءاللہ ہم وہی کریں گے جس مقصد کے لئے آئیں آپ کا بہت شکریہ